اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سمپل اور ایزی جھٹ پڑ بننے والی چکن بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں میں نے ون کےجی چکن لیا ہے اور یہ میرے پاس ٹوماتر پیوری ہے جس میں میں نے تین لارڈ سائز کے ٹوماتر لیے تھے چار سے پانچ عدد میں نے ہری مرچے لی تھی ان ساری چیزوں کو بلینڈر کے اندر میں نے ڈال کے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیا تھا اور ون کپ میں نے دہیں لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ادرک لسن کی پیسٹ اور مسالوں میں جو مجھے چاہیے اس میں میں نے دھنیا پورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے ون ٹیبل سپون لال مرچ پورڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پورڈر ون ٹیبل سپون اور حلدی لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اب سب سے پہلے ہم چکن کے اندر یہ سارے مسالے ڈال کے اس کی میرینیشن کریں گے اس کے اندر میں ون کپ یوگرٹ شامل کر دوں گی یہ ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ادرک لسن کی پیسٹ شامل کر دوں گی اور یہ سارے پیسے وی مسالے اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں کھڑے مسالے شامل کروں گی کھڑے مسالوں میں میں نے یہ چار سبز علاچی لی ہیں چھوٹی والی اور آٹھ دس میں نے ثابت کالی مرچے لی ہیں دو میں نے دارچینی کی ٹکڑے لی ہیں ایک بادیان کا پھول ہے پان سے چھے لونگ ہے ہاف ٹی سپون میرے پر جائی فل کا پورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے جواتری کا پورڈر لیا ہے یہ بھی سارے مسالے میں چکن کے اندر شامل کر دوں گی اب ان مسالوں کو اچھی طریقے سے چکن کے اندر میں میرینیٹ کر لوں گی اور تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اب ہم اس طرح کا ایک پین لے لیں گے اور اس کے اندر میں ون کپ اوئل شامل کر دوں گی جیسے ہمارا اوئل گرم ہو جائے گا تو چکن جو میں نے میرینیٹ کیا ہوا تھا وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کے اندر میں نے پانی شامل نہیں کیا یہ دہی ٹوماتر اور چکن کے اپنے ہی پانی میں جائے وہ چکن گلے گی اس میں پانی آپ نے بلکل بھی شامل نہیں کرنا یہ سارا چکن جو میں اس کے اندر شامل کر کے اس کو آئل میں ہلکا سا تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دوں اب اس کے بعد میں نے یہ تین کپ سیلا رائس لیے تھے جس کو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اب ہم اس رائس کو بوائل کریں گے اور رائس کو بوائل کرتے وقت میں نے اس میں تھری ٹی سپون جو ہے وہ نمک لیا ہے تین کپ میرے پاس رائس تھے تو اس کے حساب سے میں نے تھری ٹی سپون جو ہے وہ نمک لیا ہے تین سے چار سبز علاچی لی ہے ایک بادیان کا پھول ہے اور ایک بیل لیفز ہے یعنی کہ تیز پتہ اب اس کو مکس کر کے میں اس کو رائس کو بوائل کر لوں گی تقریباً میں نے ایک سے دو کنی کے لیے چھوڑ دیا تھا باقی رائس جو ہے وہ کورمے کے اندر جو ہے وہ کک ہوں گے اب یہ دیکھیں کورمہ جب میں نے پندرہ منٹ کے بعد چیک کیا تو دیکھیں چکن ہمارا کافی ہاتھ تک گل چکا تھا لیکن اس کا مسالہ میں نے بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا لیکوٹی رکھنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ہرا دھنیا پودینہ اور یہ تھوڑے سی لیمن کے سلائس تھے وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے یہ سارے مسالے میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اب میں اس کے اندر رائس جو ہے جو میں نے بوائل کیے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں کتنی آسان اور سمپل یہ ریسیپی ہے اگر آپ کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو آپ ایک دن پہلے بھی چکن کو میرینیٹ کر لیں اور اگلے دن آپ رائس بوائل کریں اور اس کے بعد آپ بریانی تیار کر لیں اب اس وقت اس میں میں نے ون ٹی سپونڈ ریٹ اورنج فوٹ کلر ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جو ہے وہ دم پہ رکھ دوں گی لو فلیم پہ آپ یہ دیکھیں اس کو میں نے اب اس طرح سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا تھا اور جب میں نے اس کو کھولا تو یہ دیکھیں کتنی زبردہ سا ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے رائز بھی دیکھیں ایک ایک دانہ جو ہے وہ الگ ہے اب میں اب آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میری ریسیپی کو لائک کریں میرے چیلنگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی اللہ حافظ